مفتی صاحبہ یو ایسے سے پوچھتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھا بیان کرتے ہیں کیمیونکیشن سکلز بہت اچھی ہیں مفتی صاحب کی اچھا میری مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ جہاں وہ اولاد پیدا کرنے پر اتنا زور دیتے ہیں ساتھ میں کسی بیان میں اس بات پر بھی زیادہ فوکس کریں کہ زیادہ اولاد کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ اپنی اولاد کو چائل لیبر کی بھینٹ نہ چڑھائیں چھوٹی بچیوں کو حویلیوں بنگلوں میں کام کرنے نہ بھیجیں اور پیری مریدی کے کلچر کے خلاف بھی بات کریں پاکستان میں تین میلین بچے گھریلو ملازم ہیں اور ڈھائی کروڑ چائل لیبر ہیں بچوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک ہوتا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے دیکھو اسلام میں نا چھوٹے بچے کے یعنی جو نابالغ بچہ ہے اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں نابالغ بچے کی ملکیت میں کوئی چیز آگئی آپ استعمال نہیں کر سکتے نابالغ بچہ صدقہ کرے گا اس کا صدقہ کا لدم ہے وہ پیسے اس کو لٹانے پڑیں گے اگر اس نے کسی کو دے دیئے اسی طرح نابالغ بچے سے کوئی بھی جسمانی مشقت والا کام لینا یا اپنی خدمت لینا بھی جائز نہیں ہے اس کے ولی کی اجازت کے بغیر کیا مطلب کوئی نابالغ بچہ گلی محلے میں گھوم رہا ہے آپ نے کہا بیٹا ذرا یہ لا دو وہ لا دو یہ لا دو یہ جائز نہیں ہے اس کے والدین کی پرمیشن اس میں ضروری ہے اور والدین کے لیے بھی اس کو پرمیشن دینا اتنا جائز ہے جس میں بچے کی تربیت کا انصر ہو یعنی ماں باپ جب گھر میں بچوں سے کام لیں گے یا کسی کو اجازت دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے سے آپ یہ کام لے سکتے ہو کچھ بھی نہیں کرے گا تو بلکل ہی سست کاہل بن جائے گا بڑوں کا عدب بڑوں کا احترام اس کے دل سے نکل جائے گا اور خدمت کا جذبہ اس میں ختم ہو جائے گا تو اس جذبے کی نیت سے یعنی عدب سکھانے کے لیے ماں باپ بچے سے کام لے سکتے ہیں جیسے بیٹھے ہوئے ہو تو بیٹا جاؤ پانی لے آؤ بیٹا جاؤ یہ تھوڑا سا کام ہے یہ کر دو تو اس جذبے کے ساتھ ماں باپ بچے سے خود بھی کام لے سکتے ہیں اور خاندان کے بڑوں کو بھی بچوں کو پاوند بنایا جا سکتے ہیں کہ جب تایابو گھر آئے یا چاچا مامو گھر آئے تو پانی مانگا کریں تو دے دیا کرو اتنی خدمت جو بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے مثال کے طور پر ماں باپ نے اپنے ناوالخ بچے کو کہیں بھیج دیا کہ جاؤ وہاں جاؤ کما کے لاؤ یہ خدمت بچے کی تربیت کے لیے نہیں ہے بلکہ تو کمانے کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہو تو یہ جائز نہیں ہے جیسے کہ آج کل گھروں میں ہو رہا ہے ہاں بچے کو کوئی سکل سکھانے کے لیے اگر کسی ماہر استاز کے پاس بٹھایا جائے تاکہ بچپن سے وہ کوئی ہنر سیکھ لے تو وہ پھر سمجھدار بچہ جو قریب البلوغ ہوتا ہے اس کے لیے جائز ہے تاکہ وہ کوئی سکل سیکھ لے لیکن اس میں بھی اس پہ سختی کرنا یا اس کی بہت زیادہ بوچھ ڈالنا کہ اس کی آزادی ختم ہو جائے اور اس کی صحت کو نقصان ہو وہ بھی ناجائز ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو میں نے دیکھا ہے گھروں میں ماسیوں کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور ان کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے گڑیوں سے کھیلنے کی عمر ہے بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے ایسا گھٹن کا محول ان بچاریوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے پھر بڑے ان پر سختی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی خوب سمجھ لیں اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو دوسروں کے گھروں میں ملازمت کے لیے بھیجنا تو بلکل جائز نہیں ہے یہ تو اسکل سکھانے والے بات میں نے کیا ہے نا جیسے کسی بچے کو کوئی ہنر سکھ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ یہ اتنی نالج اور تعالیم کا نظام نہیں تھا آپ چاہتے ہیں میرا بچہ کارپینٹر بنے تو کارپینٹر بڑے ہی کے پاس بٹھا دیا بیٹا تھوڑا تھوڑا اس سے کام سیکھو تو تھوڑا تھوڑا سیکھتا رہتا تھا جب بالک ہوتا تھا تو بہت کچھ سیکھ چکا ہوتا تھا کمانے کے قابل ہوتا تھا تو اس حد تک اب تو ایڈوکیشن کا دور ہے اب اس طرح کسی کارپینٹر کے یا کسی کے حوالے نہیں گئے جاتا بچوں کو اور پہلے حوالے کیا بھی جاتا تھا تو ماں باپ نگرانی کر رہے ہوتے تھے کہ زیادہ بوش تو نہیں جالا جا رہا ہے اس کے اوپر تو اس طرح کا ہنر سکھانے کے لیے گنجائش تھی اب یہ نہیں ہو رہا اب تو چھوٹے بچوں کو جس طرح سے کام لیا جاتا ہے آپ میکینک کے پاس چھوٹا بچہ بٹھا دو میکینک بات بات پہ اس کی گدی پہ تھپڑ مار رہا ہوتا ہے پانہ لے کر آئے سکروڑ لے کر آئے دیکھتا نہیں ہو سارا دن اس کا وہ ورشاپ میں گزر جاتا ہے بچے کا تو یہ ناجائز ہے اور بچہ جو ارننگ کمائے گا نا تو وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگی وہ بچے ہی کا حق ہے کیونکہ نابالغ بچے کی آمدن آپ نہیں کھا سکتے تو یہ چند چیزیں ہیں جس کا بڑا خیال کرنا ضروری ہے تو اس لیے یہ جو نابالغ بچوں کی ملازمتوں کا رواج ہمارے ہاں چل پڑا ہے یہ بالکل ناجائز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور بعض دکھا دینی اداروں میں بھی میں سب کی بات نہیں کر رہا بعض دینی اداروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ماباب اپنے بچوں کو حوالے کر دیتے ہیں کسی خاری صاحب کے پاس پھر خاری صاحب اپنے گھر کے کام لے رہے ہیں جا یہ لے کر آ جا وہ لے کر آ جا فلانہ لے کر آ جا یہ کام کر وہ بچہ نہیں ہوا وہ تو پوری مشین بن گئی آپ کے ملازم بن گیا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہاں تو میری عمر تو اٹھارہ سال تھی میں تو بالغ تھا کسی استاس کو اجازت نہیں تھی کہ کسی بچے سے دکان سے ایک انڈا بھی منگوائیں وہ کسی نابالغ بچے سے کسی قسم کا کام لینے کی اجازت نہیں تھی تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ اس پر بہت سختے بہت نابالغ بچے سے آپ کام نہیں لیں گے کوئی بھی وہ بس پڑھائی کے لیے آپ کے پاس آیا ہے اور اس کو آپ محبت سے پڑھائیں تو کوئی بھی ہم تو اتنا ریزرو رہتے تھے چھوڑے بچوں سے کہ ہمیں پتا تھا کہ کبھی مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میں نے وہاں سات اٹھ سال مدرسے میں گزارے ہم تو سینئر طلبہ میں تھے تو ہم نے کبھی کسی نابالغ بچے کو یہ بھی کہاو کہ بیٹا میرے لیے جا کے پانی لے آؤ یہ بھی نہیں ہم اس کے لیے بالغ بچہ تلاش کرتے تھے بارغ لڑکا کہ میں بیٹھا ہوں پڑھ رہا ہوں یہاں بھی کوئی مدرسہ ہوتا ہے جس میں ہمارے شاگرد ہوتے ہیں جا میں ترشید میں ہمارا مدرسہ ہے وہاں ہمارے بہت سارے نابالغ بچے ہیں ہم ان کو بھی کبھی نہیں کہتے کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جا کے پانی لے کر آؤ بالغ لڑکا تلاش کرتا ہوں میں بالغ سے کہ تم جاؤ پانی لے کر آؤ تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے نابالغ بچوں سے اس طرح سے محنت مشقت والے کام لینا تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کو استعمال کرنا یہ شرن جائز نہیں ہے صرف ماں باپ خدمت لے سکتے ہیں یا کسی کی خدمت ان سے کروا سکتے ہیں ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور تربیت کی نیت سے تاکہ ان میں عدب آئے اس سے زیادہ نہیں ہے اور گھروں میں بھیجنا بچوں کو کامکاش کے لیے یہ تو بہت ہی غلط ہے کیونکہ بچے تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھنے کا لوگوں میں رواج ہے سوچ رکھنے والے مرد ہوتے ہیں وہ بچوں کو ایسی چیزیں دکھا کے ان کے جذبات بھڑکاتے ہیں پھر ان کو غلط استعمال کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں ہے ماں باپ کیسے اپنے چھوٹے بچوں کو دوسروں کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں گھروں کی خدمت کے لیے میں تو اس کا بھی خائل نہیں ہوں کہ آپ جو ٹین ایجز لڑکا ہے یا وہ لڑکا جو ابھی مکمل مچور نہیں ہوا آپ ٹیوشن کے لیے بھی اکیلا اس کو کسی کے گھر میں نہ بھیجیں یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں آپ ٹیچر پہ اعتماد کر لیں اور اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیں اس سے بڑی بہہائی پھیلتی ہے میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں کے واقعات کہ جی ہم نے اپنے سترہ سال کے لڑکے کو بھیجا تھا کسی کے گھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے تو وہ ٹیوٹر ہی نے اس کے ساتھ جو ہے نا غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیں بچی کو بھیجا تو ٹیوٹر نے اس کے ساتھ غلط حرکتیں یہ دور شہوت پرستی کا دور ہے میں نہیں کہہ رہا سارے ٹیوٹر سارے ٹیچر غلط ہوتے ہیں لیکن کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا ہوتا تو اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں اپنے ساتھ جہاں چاہیں لائیں لے جائے کریں اور کلاس میں تو ٹھیک ہے جب اپن لی کلاس ہوتی ہے ٹیچر آئے پڑھا کے چلا جائے لیکن کسی ٹیچر کے گھر میں بھیجنا یا کسی کے گھر میں بھیج دینا کہ جی وہاں جا کے ہمارا بچہ پڑھے گا گھر میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہو آپ کو بتا نہیں ہوتا تو قطن ایسی حرکتیں نہ کریں اور بچوں کو کام کاج کے لیے دوسرے گھروں میں بھیجنا یہ بالکل جائز نہیں ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی جائے موسیقی